بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹوانٹی فائیو ہے اس کے اندر ہم اپنے سویچ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے اگر آپ نے ہمارے باقی لیکچرز کو نہیں دیکھا آپ لوگ یوٹیوب چینل پر کی پلیلیسٹ میں جا کے باقی لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں سی پلس پلس پروگرامنگ کے اسے پریویس لیکچر ہمارا نسٹی ڈی فیلز کا تھا اور ہم کنٹرول سٹیٹمنٹ کو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنی لپس کو سٹارڈ کریں گے اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس جو پلیلیسٹ کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اب ہمارے پاس سویچ اوپریٹر ہے اس کا کام سیم وہی ہے جو ہمارے پاس نسٹی ڈی فیلز کا ہوتا ہے اگر ہم نسٹی ڈی فیلز بار بار اپنے پروگرام کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پروگرام کے اندر کیا ہے ایک کمپلیکس سا سسٹم بن جاتا ہے اور ہمیں یعنی ایرر آنے کا یہاں پر خطرہ ہوتا ہے اور ایرر آ جاتے ہیں بار بار ہم اپنے نسٹی ڈی فیلز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لئے بہترین پریکٹس یہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر اگر ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہم نے پرنٹ کروانی ہو یا چیک کرنا ہو تو ہم سویچ اوپریٹر کا یوز کریں اب سویچ اوپریٹر کا جو سینٹیکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سویچ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد پرنٹھیسز پرنٹھیسز کے اندر ہم اپنے ویریبلز کو لکھتے ہیں یعنی جو ہم نے اپنا ویریبل انٹروڈیوز کروایا شروع کے اندر پروگرام میں یوزر سے جو انپوٹ لیتے ہیں وہ ہم اپنی پرنٹھیسز کے اندر لکھتے ہیں اس کے بعد ہم کرلی بریکٹ کا یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد case اور اس کے بعد ہم اپنے variable کو یہاں پر جو ہم نے condition چیک کرنی ہو case کے آگے وہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد colon use کرتے ہیں semi colon کبھی بھی use نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اگر ہماری statement یا ہماری condition true ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم print کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم break statement کا use کرتے ہیں break statement کے بعد ہمیشہ semi colon کا use ہوتا ہے اور پھر ہم اسی طرح ہم جتنی چاہیں اپنی مرضی سے condition لگا سکتے ہیں charges لکھ کے اور اس کے آگے colon use کر کے اور end پر ہمارے پاس default ہوتا ہے یعنی اس switch statement کے اندر default use کرتے ہیں default کا function same way ہوتا ہے جو if else کے اندر else کا function ہوتا ہے default کے آگے ہم colon کا use کرتے ہیں like جس طرح ہم یہاں پر case کے آگے colon کا use کر رہے ہوتے ہیں اگر ہماری جتنی بھی statement ہم نے condition لگائی ہوتی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی execute نہیں ہوتی مطلب true نہیں ہوتی then ہمارے پاس default کی condition ہے وہ ہمارے پاس execute ہوتی ہے اور work کرتی ہے اچھا اب ہم یہاں پر اپنے ایک پروگرام کی مدد سے اپنے اس switch case statement کو understand کرتے ہیں اب ہم اپنے devc plus پلس کے اندر آ جاتے ہیں یہ ہمارا basic پروگرام ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو باقی lectures ہیں previous lectures کے اندر میں نے one by one آپ لوگوں کو یہ سکھایا تھا اور بتایا تھا آپ لوگ لازمی چینل کے لیس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیا تو کر لیں اور bell کے آئیکن کو دبا دیں اب ہم اپنے start کرتے ہیں اپنے پروگرام کو میں یہاں پر integer type ایک variable لیتا ہوں integer type میں نے ایک variable یہاں پر لیا اور اس کے بعد میں نے سیمی کولن لگایا اس کے بعد میں اپنے user سے لیتا ہوں input ٹھیک ہے اور یہاں پر enter digit میں کہتا ہوں کہ آپ نے digit add کرنا ہے یہاں پر اور یہاں پر سیمی کولن میں نے use کیا اس کے بعد سین ہمارے پاس use ہوتا ہے کہ ہم اپنے user سے input لیں تو یہاں پر میں اپنے چونکہ variable کے اندر input لینے ہیں تو میں یہاں پر کیا ہے اپنے variable کو لکھ دوں گا کیونکہ جو بھی ہمیں user دے گا وہ value اس کے اندر ہمارے پاس store ہو جائے گی ہمارے اس integer variable میں اچھا اب یہاں پر یہ تھی ہماری basic program اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں کیا program لکھنے جا رہا ہوں switch operator کے اندر یا switch case کے اندر میں ایک ایسا program لکھوں گا کہ جتنی بھی میں variable یعنی 5 سے 6 user سے لوں گا اور جو کیا ہوں گے integer type ہوں گے اور جو بھی میں condition لگاؤں گا اور ہمارے پاس اس کے spelling لکھے ہوئے آنے چاہیے یعنی user جو بھی input کرے اس کے spelling ہمارے پاس لکھے ہوئے آئے اچھا میں اس کے لئے اپنی switch condition کا use کروں گا switch sorry spelling mistake switch میں نے operator کا use کیا parenthesis کا use کریں گے اچھا اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ parenthesis کے اندر ہم نے ہمیشہ اپنے variable کو introduce کروانا ہے variable کو ان parenthesis کے اندر لکھنا ہے یہ mistake آپ نے نہیں کرنی ہمیشہ ان parenthesis کے اندر اپنے variable کو use کرنا ہے then ہماری do statement اس کے اندر کوئی بھی problem نہیں آئے گی اب parenthesis کے بعد ہم نے کوئی semicolon کوئی colon وغیرہ use نہیں کرنا اس کے بعد ہم نے یہاں پر case لگانا ہے case لکھیں گے case کے بعد ہمیشہ ہم نے کیا ہے اب یہاں پر ہم condition لگاتے ہیں کہ کیا condition ہماری execute یا check ہونی چاہیے ہماری switch program کے اندر تو میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ ہم نے five لکھنا ہے ٹھیک ہے five کے بعد میں کیا کرتا ہوں five کے بعد ہم نے ہمیشہ colon جو بھی case statement کے ساتھ ہم جو بھی condition کے ساتھ لکھیں گے وہ colon use کریں گے ہم نے semicolon use نہیں کرنا یہ mistake آپ لوگوں نے نہیں کرنی اگر آپ لوگ mistake کریں گے تو آپ کیا program run نہیں ہوگا اور اس کے اندر error آ جائے گا اچھا اب یہاں پر میں نے کیا اس کے بعد میں یہاں پر print کروا دیتا ہوں value cout اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی value کو print کروائیں اور یہ operator دو use ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم cout کے ساتھ ہمیشہ اگر ہم یہ نہیں لگاتے تو ہمارا program execute نہیں ہوتا اب میں یہاں پر کہتا ہوں کہ اب ٹھیک ہے five اب جتنے بھی میں لکھوں گا ہماری condition check ہوں گی اگر وہ two ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کے spelling لکھے ہوئے آ جائیں گے اچھا اب یہاں پر operator use کیے دو میں نے endle کا use کر لیا اور اس کے بعد میں نے اپنے semicolon لگا ہے ہمیشہ end پر ہم نے semicolon use کرنا ہے اس سے ہمارے program کو یہ پتا لگے گا کہ ہم نے statement کو end کر دیا اور اس کے علاوہ endle manipulator ہے جو line کو break کرنے کے لئے use ہوتی endle کا function اور ہمارے پاس backspace end کا function same ہوتا ہے بٹ ہم اپنے جو backspace end ہوتا ہے اس کو اپنے in quotation marks کے اندر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس ہو گیا اب میں ایک اور condition لگاتا ہوں case کی case میں نے لکھا میں لکھتا ہوں for اور اس کے بعد میں colon کا use کرتا ہوں sorry اب یہاں پر کیا ہے colon کا میں use کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہم نے break statement کا use کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم semicolon لگاتے ہیں اگر ہماری یہ condition true ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ break statement کرتی ہے ہمارے program کو یہی پر روک دیتی ہے اور آگے مزید ہمارے program یا ہماری conditions کیا ہے check نہیں ہوتی اور ہمارا program directly execute ہو جاتا ہے اگر ہمارے program کے اندر condition true نہیں ہوتی ہماری یہ statement case والی تو ہمارے پاس یہ next جو statement ہم لکھ رہے ہیں وہ check ہوتی ہے ہماری switch statement کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر میں see out ایک condition جو ہماری اگر true ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا execute ہونا چاہئے وہ لکھ دوں میں میں اس کے program کو end کر دیتا ہوں اس کے بعد break statement کرتا ہوں اور یہاں پر کیا ہے سیمی کولن کا use کرتا ہوں اگر یہ ہماری condition true ہو جائے گی تو ہمارے program execute کر دے گا اور break statement ہمارے program کو یہاں پر stop کر دے گی مزید condition کو check نہیں کرے گی اور ہمارا program execute ہو جائے گا اب یہ تھی ہمارے پاس آپ جتنی چاہیں case statement کے اندر جتنے مرضی case statement یا conditions لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس last میں میں ایک اور case کی statement آپ لوگوں کے لیے لکھ کے بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ doubt بھی ختم ہو جائے اور میں یہاں پر لکھتا ہوں to ٹھیک ہے اور میں یہاں پر کیا ہے اب see out کے ذریعے میں یہاں پر print کرواتا ہوں اور یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے to لکھنا ہے اگر ہمارا جو user ہے یہاں پر to لکھتا ہے اور handle میں یہاں پر use کر لیتا ہوں اور میں اپنے program run کرتا ہوں اچھا آپ یہاں پر ایک default statement end پر جو میں نے آپ syntax کے دوران بتائی تھی syntax کے دوران میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد بھی ہم نے colon use کر نی سیمی colon کبھی بھی use نہیں کرنا اگر سیمی colon use کیا تو ہمارا پر آر ایرور آ جائے گا default statement ہماری تور کرے گی جب ہماری کوئی بھی جتنی بھی ہم نے condition لگائی یہ والی اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتی then ہمارے پاس default کی condition execute ہوتی ہے like جس رہا else conditions ہوتی ہیں ہمارے پاس same work ہمارا default کی condition کا ہوگا اب یہاں پر میں see out کے ذریعے اپنے اس پروگرام کو execute کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ نہیں ہوتا یا ساری condition اگر میرے پاس کیا ہے فالس ہو جاتی ہیں then ہمارے پاس default جو فنکشن ہے default statement ہماری work کرے گی اور ہمارے program execute کروا دے گی کہ آپ نے جو statement ہے وہ غلط لکھے ہے جس طرح if else کے اندر condition ہوتی ہے اب پروگرام execute کرتے ہیں error یہاں پر آ گیا کیوں error آیا کہ ہم نے یہاں پر اپنے program میں curly bracket کا use لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے سوری اب یہاں پر یہ error اب یہاں پر ہم نے جب بھی اپنے program کو use کر لکھنا ہے تو switch کے بعد ہمیشہ curly bracket ہم use کریں گے اس کروا کے آپ لوگوں کو دکھا دیا اب میں اپنے user سے کہہ رہا ہوں کہ digit لکھنا ہے پہلی condition میں نے کیا لکھے کہ five لکھنا ہے تو اس کے spelling آ دے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں five لکھا اور اس spelling لکھے ہوئے آگئے ٹھیک اب یہاں پر کیا ہے یہ ہماری پہلی condition true ہوئی اور directly ہمارے پاس کیا ہے پہلی condition true ہوئی اور ہمارے پاس five لکھا آگیا اس نے break کر دیا ہماری statement اور ہماری باقی condition وہ یہاں پر چیک نہیں ہوگی اب second میں دوبارہ اپنے program execute کرتا ہوں اور میں 4 لکھے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کو چیک کیا یہ statement true ہوئی تو break نے statement کو ہمارے program execute کروا کے مزید condition چیک نہ ہو ٹھیک ہے اور program execute ہو گیا اور ہمارے پاس 4 لکھا ہوا گیا اب آپ لوگ one by one کو check کر سکتے میں کوئی statement کوئی condition نہیں دی جو میں اس condition کو یہاں پر لکھوں گا میں لکھ دیتا ہوں one فرض کہ لیں one لکھ دیا ٹھیک ہے one میں لکھتا ہوں یہاں پر wrong number اب یہ ہمارے پاس default statement کام کر رہی یعنی میں نے one لکھا کوئی statement یا condition میں نہیں دی تھی four two five کے اندر کہیں بھی نہیں ہے تو میں directly default out کے ذریعے اور پھر ہمارے پاس اس کو print کر دے گا یہ تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں اور اگر آپ لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں فیس بک فوٹوز اپلوڈ کر تو لازمی آپ لوگ کو کوپی پیسٹ ورک ہے آپ لوگ چینل کی پلی لیس پر جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پر یہاں پر فورس ایج نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کر رہا ہوں آپ میرے جوائن ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ اچھا یعنی حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی کوئی کمینٹ کر دی اللہ نگیبان اللہ حافظ